نمسکار سبھی بھائیوں کو رام رام میں سباس بشنوئی آپ سبھی بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں موسٹ ویلکم تو آز میں آپ کے لئے ایک ایسی دو گائیں کو ویڈیو لے کے آئے ہوں جو کی ہمارے یوپی مزفر نگر گاہ تحصیل راہ سٹکے ہیں جنہوں نے ہمیں اوڈر پہ دو گائیں کھری دی ہیں جن میں سے ایک گائے کے پیچھے بہت ہی سندر بشڑی ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی بلکل ایسے ہی کلر کی ہے راٹھی گدری اور بہت ہی اچھے ملک لائن کی ہے تو اب اس کی بشڑی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے ہم نے بچڑی اس لئے شروعات کی بچڑی سندر ہی زیادہ ہے تو جو بھی بھائی آج اس ویڈیو کو اس چینل پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیز چینل کو سسکرائب جرور کریں اور پاس میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو جرور دبائیں جس سے کی ہر روز آپ تک نئی نئی ویڈیو پہنچ سکیں اور آپ ایک اچھے پسودن کے بارے میں جان کر ہی لے سکیں اچھے پسودن کے بارے میں جاگروک ہو سکیں اور ہم آپ تک ایک اچھا پسودن پہنچانے میں سائے کھو سکیں تو یہ اس بچڑی کی ماں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اڈر کوالٹی ہے اس کی سیکنڈ الیکٹریشن کے اندر یہ ہے اس ٹائم اور یہ لگ بگ چودہ لٹر دودھ اس کے نیچے ریڈی ہے پونچ کے نیچے سے بال تھوڑے اڑے ہوئے ہیں تو بہت اچھی اڈر کوالٹی اور بہت اچھی بچی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سباب بھی کافی شانت ہے تو یہ گائے سیل ہو چکی ہے اتر پردیش جا رہی ہے یہ مزفر نگر مزفر نگر یہ گائے یہاں سے کھریدنے سے لے کے ان کو کس طریقے سے چڑھایا جاتا ہے اور اترنے تک کی اس میں پوری ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی تو سبھی بھائی ویڈیو کو ان تک دیکھیں تو یہ ہمارا جو ایڈرس ہے وہ ستگرو ڈیری فارم وارڈ نمبر چھے ہے گاؤں کے سری شنگپور جلا سری گنگا نگر راجستان کے اندر یہ فارم شتیت ہے ہمارے یہاں سے گائے بینس سیل پرچیج کی جاتی ہے اور ہم آپ تک روز نئی نئی ویڈیو لاتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ایک اچھا پسو دھن فارمروں سے فارمروں تک پہنچائیں جس سے کی ہر ڈیری فارم ایک اچھی دسہ میں کام کر سکے اور ایک اچھا ڈیری ویفسائے چلا سکے اور ہر بائی اپنے گھر تک دیسی گائے کا دودھ بینس کا دودھ پی سکے تو ہماری یہ بہت کوشش رہتی ہے تو ان بائیوں کے خاص ڈمانڈ تھی گدری گائے ہی لینی ہم نے اور اس کے پیچھے بچڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر اور سسیل بچڑی تھی تو یہ گائے ہمارے بائی ہیں مکیس جی مزفر نگر اتر پر دیس کے انہوں نے یہ اولیڈی پرچیج کر لی ہے اور یہ اسی ویڈیو میں گاڑی میں چٹتی بھی آپ کو دکھائی جائے گی تو ہمیں کیا ڈائٹ دے کے ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں کس طریقے سے کرواتے ہیں اور بائی کے فارم تک پہنچنے کے بعد تک اس ویڈیو کی گائے کی ویڈیو پوری اس ویڈیو کا اندر آپ کو دکھائی جائے گی اور اس کی جو اٹر کوالٹی کافی شاندار ہے تھڑوں کا گیپ تھڑوں کی بناوٹ سب کچھ بہت ہی خاص ہے اور یہ بھی گائے بہت ہی خاص سندر سشیل ایسی گائے کھریدنے کے لیے آپ اوپر جو سکرین پہ نمبر دیے جا رہے ہیں ان پہ سمپرک کر سکتے ہیں ایک اچھی بینس کھریدنے کے لیے اور آنے والے کل ہم ایک نیکسٹ ویڈیو جو لائیں گے اس میں بہت ہی ریزنیبل پرائیج کی بینس دکھائی جائیں گی جو دس سے بارہ لیٹر کی بینس کافی ریزنیبل پرائیج گندر ہے تو وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گی تو سبھی بھائی ویڈیو کو روز دیکھا کریں چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں دوسری گائے یہ ہے مینی رٹھی گدری گائے جو مکیس بھائی نے پرچیج کی ہے اور اس گائے نے انہوں نے پرگنٹی پرچیج کر لی تھی اور اس گائے نے میل کاف کو جنم دیا ہے اور اس نے کافی اچھی اڈر کوالٹی بنائی تھی اچھی گروت کی اڈرگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کئی پسو انیملز یا گائے بیانے کے بعد تھوڑا بڑک جاتے ہیں آخر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے دس ہی گائے میں بیانے کے بعد تھوڑے بڑک جاتے ہیں لیکن ہماری کوشش رہتے ہیں ہم شاند سباہو کے انیمل ہی خرید دیں اور جو بھی بھائی ہم سے خریدنا چاہتے ہیں وہ اچھا انیمل شاند سباہو گائے خرید دیں تو یہ تھی رٹھی گدری گائے میڑی جو مکیس بھائی نے پریگنٹ میں پرچیج کی تھی اور یہ بھی ان کے فارم پہ پنچائی جا رہی ہے جو ایک اور یہ ہمارے پاس ایک ریڈ سندھی نسل کی گائے ہے اس نے بھی بچڑے کو جنم دیا اور بچڑا بھی کافی شاندار ہے یہ بھی سیل کے لیے ایویلیویل ہے ریڈ سندھی گائے ہیں بہت ہی سندر سیکنڈ لیکٹرشن میں اور بارہ لٹر تک کے ملک فرشٹ بار میں اس نے دیا ہے بارہ پلس تک اس بار دے سکتی ہیں اور اس گدری میڑی نے بھی بارہ ترہ لٹر دو دیا ہے تو جو بھی بھائی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیس چینل کو سسکرائب جرور کریں اور پاس میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو جرور دبائیں جس سے کہ ہم ہر روز آپ تک ایک نئی نئی ویڈیو لاسکیں آپ جب چینل سسکرائب کرتے ہو تو ہمارا بھی اتصا اور بڑھ جاتا ہے بھی ہمیں کوئی بھائی اور دیکھنے والا جڑ گیا ہے ہمیں ایک بھائی اور اپنے پروار میں مل چکا ہے تو یہ جو چینل ہے ہمارا ایک پروار ہے اس میں جتنے بھائی آپ جڑتے جا رہے ہیں یہ ہمارا ایک پروار بڑھ رہا ہے جس سے کہ ہمارا بھی اتصا اور بڑھ رہا ہے ہم ہر روز آپ تک نئی نئی ویڈیو ڈلاتے ہیں اور اچھے ملک لائن کی گائے اچھے ملک لائن کی بہنس اور ہمارے یہاں سے ٹرانسپورٹ کی جو فیسلیٹی ہے وہ بھی ایویلیبل ہے ہم ہر جگہ پر ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں مہندرہ پک اپ سے ٹرک سے زیادہ تر ہمارے سے ایک یا دو گائے مہندرہ پک اپ پھر ٹرانسپورٹ کروائی جاتی ہے خرچہ آپ کو لگے ٹرک میں کم لگ رہا ہے لیکن مہندرہ پک اپ میں انیمل سیف سرکسیت ہر جگہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ ایک یا دو انیمل بڑے آرام سے پک اپ میں ٹرائول کرتے ہیں اور بہت کم سمیہ میں لمبی دوری تیہ کر لیتے ہیں جبکہ ٹرک زیادہ دوری تیہ نہیں کر پاتا اور اس میں آٹھ سے سات انیمل بھی لا دیے جاتے ہیں جس سے کہ اس کو ریشٹ کروانا پڑتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم شام کو یہ گائے بجوائیں گئی لوڈ کرنے کے لیے تیار کی جا رہی تھی اس ٹائم ان کو کلسی میسٹ جیل آتی ہے ہائی کلسیم آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے دینے چاہیے اس کلسیم کی بوٹل کے اوپر ہم نے ایک پائپ چڑھا رکھی ہے ایک انچی موٹی جو پائپ موں میں ڈال دی جاتی ہے جاڑوں میں گائے چباتی رہتی ہے اوپر سے کلسیم والی بوٹل انچی کر دی جاتی ہے تو وہ کلسیم دیرے دیرے ان کے موں کے اندر چلی جاتی ہے اور ہے ہائی کلسیم ہے جو کی آپ ملک فیور ہونے پہ جو ہم آئی وی ان کو بوٹل مائی فکس کی لگواتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں بہت ہی ہائی انرجی مینکائنڈ کمپنی کی ہے یہ کلسیمٹ جل تو یہ ایک گائے اورڈیٹ گاڈی میں چڑھا دی گئی اور دوسری گائے کو کلسیم دیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رات کا لگ بگ اب نو وزے کا ٹائم ہے جب یہ گائے گاڈی پہ چڑھائی جا رہی ہیں اس ٹائم ان کو پہلے کلسیم جن سے کہ ان کو کوئی تھکاوٹ کسی پرکار کے تھکاوٹ محسوس نہ ہو کیوں جب دور کا ٹریول کیا جاتا ہے تو ان کو پین کلر دے کے ہم نے پہلے ان کو ٹیبلٹ دی ان کے موں میں اس کے بعد ایک کلسیم کے ایک بوٹل پلائی گئی ہے اور یہ دونوں گائے گاڈی میں چڑھا دی گئی ہیں اور یہ اب مزفر نگر اتر پردیس تحصیر راہ سٹ میں بیجی جا رہی ہیں مکیس بھائی کے فارم پہ جنہوں نے ہم سے یہ گائے پرچیج کیے دونوں گائے ایک پیچھے میل کاف گدری راتھی ہیں دونوں ہی دونوں ہی ایک بہت ہی اچھے اڈر کوالٹی کے گائے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ کے لیے چڑھ چکی ہیں اور اب یہ مکیس بھائی کے فارم پہ اتر پردیس میں جا رہی ہیں تو یہ یہاں پہنچ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سے گائے اتر چکی ہیں دن کے اندر شام کو ہلا دی گئی دوسرے دن دوپیر میں یہ اتر پردیس مزفر نگر پہنچ گئی بھائی مکیس جی کے فارم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فارم پہ یہ گائے اتارنے کے بعد دکھائی جا رہی ہیں ان کے پاس اولوڈی پہلے ایچ اف گائے ہیں تو بھائی نے دونوں گائیوں کے لیے دیکھ تسلے میں گوڑ رکھ رکھ ہے اور گوڑ کھلایا جا رہا ہے تو گوڑ کھلاڑے سے بھی انرجی آتی ہے گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ مکیس بھائی کے فارم تک پہنچنے کی ویڈیو آپ کو دکھائی جا چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ پلیز جرور بتائیں اور یہ جو تھار پرکر نسل کی گائے ہیں اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو بڑھائیں گے یہ گائے بھی سیل کے لیے ایویلیبل کروائی جا رہی ہے اس گائے نے اپنے فرسٹ لیکٹرشن میں چودہ لٹر تک دو دیا ہے اور اپنے دوسرے بیانت میں بچہ دینے کے لیے لگ بگ پندرہ دن ابھی اس کے باقی ہیں بہت اچھے ہمپ کوالٹی گائے دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے ہمپ کی گائے آپ کو بہت ہی کم ملے گی اور اس کا جو پرائز ہوا کافی ریزنیبل پرائز کی گائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہمپ سائز کتنا ہے چھوٹا چھوٹا مٹھیا سینگ ہے اس کا یہ گائے ڈلیوری کے لیے پانچ سا دن میں تیار ہو رہی ہے اس کے تھڑوں کا گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں پندرہ دن بعد یہ بچہ دے گی اور بہت ہی بڑا اڈر گروت کرتی ہے تو سبھی بھائیوں کو دنیا بات جائے گومتہ جائے کسان جائے بار سبھی بھائی ویڈیو کو لائک جرور کریں